اعتمتہ کی انقلاب انقلاب وندیف وندیف دوستو پچھلے کچھ سالوں سے ہم لوگ اکثر یہ سنا کرتے تھے کہ بیجے پی چناو ہمیں گڑ بڑ کرتی ہے اکثر آروپ لگتے تھے کہ بیجے پی چناو گڑ بڑ کر کے جیتی ہے بیجے پی چناو ووٹوں کی چوری کرتی ہے ای وی ایم میں ہیرہ فیری کرتی ہے ووٹر لسٹ میں سے نام کٹوا دیتی ہے فرجی نام جڑوا دیتی ہے ہم سنا کرتے تھے کہ فرجی ووٹ پڑھواتی ہے ایسے سنتے تھے لیکن کبھی سبوت نہیں ملا گیتہ نے ایک شلوک لکھا ہے یدہ یدہ ہی دھرمس سے گلانیر بھوتی بھارتہ جب جب اس پرثوی کے اوپر بہت زیادہ پاپ ہو جاتا ہے تو پھر اوپر والے کو پرثوی کے اوپر آنا پڑتا ہے تو اوپر والے کو پرثوی پہ آنا پڑتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ بھگوان کو آنا پڑتا ہے بھگوان اپنے طریقے سے اوپر آسمان میں بیٹھ کے جھاڑو چلاتا ہے یہ جو چندگڑ کا چناو ہے یہ یہ دکھاتا ہے کہ ان کا پاپ کا گھڑا کیسے بھر گیا تھا جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے بہت زیادہ تو پھر پرکرتی اپنی جھاڑو چلاتی ہے بھگوان اپنی جھاڑو چلاتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے چندگڑ کا چناو کہنے کو تو چھوٹا سا چناو تھا دس بھائی دس کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا شہر ہے میر کا چناو تھا لیکن دنیا کی سب سے بڑی پارٹی چندگڑ کے چناو میں ووٹوں کی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی رنگیں ہاتھوں پکڑی گئی دوستے ان کی قسمت گھراب تھی ان کی قسمت گھراب تھی ایک نعرہ لگائیں گے گلی گلی میں شور ہے بھاجپا ووٹ چور ہے گلی گلی میں شور ہے گلی گلی میں شور ہے پورے دیش میں شور ہے تو دوستو چندگڑ میں یہ پکڑے گئے رنگیں ہاتھوں وہ ویڈیو کے اوپر پکڑے گا ویڈیو کے اوپر ابھی رکھ جاؤ ابھی رکھ جاؤ ابھی رکھ جاؤ ابھی رکھ جاؤ ایک بار ہی میر کو بول لینے تو ابھی رکھ جاؤ دوستو میں تھوڑا سا جنجی لوگوں کو چندگڑ والا قصہ نہیں پتا میں پورا قصہ سنا دیتا ہوں چندگڑ میں میر کا چناہ ہونا تھا جیسے دلی میں میر کا چناہ ہوتا ہے چندگڑ میں جو چنے ہوئے کاؤنسلر ہیں وہ کاؤنسلر ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے میر کو چنتے ہیں چندگڑ میں چھتیس میر ہیں چھتیس کاؤنسلر ہیں چھتیس میں سے سولہ کاؤنسلر بی جے پی کے بیس کاؤنسلر انڈیا گھٹ بندن کے تو جاہیر طور پر انڈیا گھٹ بندن کا میر ڈپٹی میر بننا تھا اس میں کوئی بہت بڑی بات تھوڑی تھی لیکن انہوں نے بدماشی کیا کری جو چناہ ادھکاری ہے چناہ کرنے والا پرسائیڈنگ آفیسر ہے وہ انہوں نے بی جے پی کے ایک کارکرتہ کو بنا دیا اب بی جے پی کا کارکرتہ وہاں بدماشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اس بی جے پی کے کارکرتہ نے اور اس نے خود ہی کاؤنٹنگ کری اور کاؤنٹنگ کرتے ٹائم اس نے انڈیا گھٹ بندن کے آٹھ ووٹ اس پہ گلت سلط نشان لگا کے ان کو انویلیڈ کر دیا تو ہمارے بیس ووٹ تھے بیس میں سے آٹھ انویلیڈ کر دیئے بارہ ووٹ پڑے ہمارے اور ان کے کہتا ہے سولہ ووٹ پڑے سارے ہمارے ہی انویلیڈ ہو گئے جیسے کیوال ہمارے والوں کو ہی ووٹ پہ نشان لگانے نہیں آتے ان کے والوں کو آتا ہے اندر سے ایک کرمچاری نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے بھی سولہ ووٹ نہیں پڑے تھے ان کے تیرہ ہی ووٹ پڑے تھے اب کسی کو نہیں پتا کتنے ووٹ پڑے کسی کو نہیں پتا کس کے کتنے ووٹ پڑے کاؤنٹنگ ایجنٹ تو تھا ہی نہیں اور اس چناؤ ادھکاری نے نتیجے گھوشت کر دیے کہ بیجے بی کا میہر بن گیا ان کی قسمت گھراب تھی وہاں چاروں طرف کیمرے لگے پڑے تھے اس کیمرے میں وہ چناؤ ادھکاری انڈیا گھٹ بندن کے ووٹوں کے اوپر کاٹے مارتا ہوا نشان لگاتا ہوا اس کے اندر کیپچر ہو گیا اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے اور یہ ویڈیو پورے دیش کے اندر پھیل گیا دوستو چنڈگڑ کا میہر ہمارا بنتا ہے کیوں ان کا بنتا ہے یہ جرور ہی نہیں ہے کوئی جرور ہی نہیں ہے ہمیہاں پہ کوئی ستہ کے لیے نہیں آئے ہمارا بنے چناؤ آتے جاتے رہتے ہیں چناؤ ہوتے رہتے ہیں پارٹیاں آتی جاتی رہتے ہیں نیتا آتے جاتے رہتے ہیں نیتا آج یہ ہے کل یہ ہے آج یہ پارٹی کل یہ پارٹی آج اس کا میئر کل اس کا میئر دیش کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے ہمارے جنتنتر کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے انہوں نے جو چناؤ کے ساتھ کھلوار کرنا شورو کیا ہے انہوں نے جو جنتنتر کے ساتھ کھلوار کیمرے کے اندر پکڑے گئے اگر یہ چندگڑ جیسے چھوٹے سے چناؤں میں اتنی بڑی گڑھ بڑھ کر سکتے ہیں تو جاہیرے لوگ سبا کے اور ساتھ کھلوار کسی حالت میں نہیں ہونے دیں گے بڑے-بڑے اندولن کیے آپ کو کیا لگتا ہے جنتہ کو ایسے روک دو کے تو جنتہ کی ہواز بند ہو جائے گی اور جنتہ کی آواز بلند ہو گی جتنا جنتہ کو روکنے کی کوشش کرو گے جنتہ کی آواز اور اتنی بلند ہو گی جگہ جو کیسے خبر آ رہی ہے ہمارے امیلیز کو جیل میں ڈال دیا ہمارے کاؤنسلرز کو جیل میں ڈال دیا ہمارے والنٹیرز کو جیل میں ڈال دیا جو جنتہ آ رہی تھی ان کو جیل میں ڈال دیا یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے یہ تو غلط بات ہے تو دوستو ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور آج اس مند سے میں دیش کے لوگوں کا آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ووٹ ڈال کے آتے ہو آپ تو سوچتے ہو میں نے اس کو ووٹ ڈالا لیکن اس کے بعد آپ کے ووٹ کا کیا ہوتا کچھ نہیں پتا مشین کے اندر آپ بٹن کسی کا دباتے ہو ووٹ کسی کے کھاتے میں جاتا ہے کسی کا بھی نام ووٹ ڈالیس سے کٹ دیا جاتا ہے وہ دوستو اگر جنتنتری خطرے میں پڑ جائے گا تو پھر یہ ووٹ کا الیکشن کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا اس لئے ہم سب کو ملکے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے کسی بھی حالت میں ہمیں جنتنتر کو مرنے نہیں دینا دیش کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے دینا اب ہم شانتی پوروک طریقے سے کوئی گڑ بڑ نہیں کرنی شانتی پوروک طریقے سے بی جے پی کے ہیڈکوارٹر کی طرف چلیں گے جہاں پولیس روکے گی وہیں رک جائیں گے ہمیں پولیس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے بھارت ماتاگی ادھوکا کی سال کی سب سے بڑی باکسنگ ڈے سیل میں آئے اور ستر پرتیشت تک ڈسکاؤنٹ پھائے لیڈی سوٹس لہنگاز گاؤنز شالز گرم سوٹ اور جینٹس لوئیز ایڈریس اے تھری پٹیل چونک پٹھانکوٹ ترداز پور باٹا چونک سہوالیا کمپلیکس جرچ کے نزدیک کہیں سنا ہے ریٹیل کی دکان پر ہو سیل کا دام جی ہاں نویہ لے کر آیا ہے ڈیزائنر سوٹس گرتیز اور فابرکس سب سے سستہ سب سے اچھا ڈیفینس روڈ ممون پٹھانکوٹ کونٹیکٹ 96141 96141